اسلام علیکم میں ہوں رانا لکمان نئی ویڈیو نئی انفرمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کچھ سوال لینے ہیں دوستوں نے سوال کیے ہیں سب سنیں بہت ایمپورٹڈ ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی تک کنفیوز بھی ہیں تو پہلا سوال میں لے لیتا ہوں بلال حسین صاحب نے ہمیں جو ہے میسج کیا ہے بہت شکریہ بھائی میں ریشٹوینٹ میں کام کرتا ہوں اور میرا کنٹریکٹ سولہ گھنٹے کا ہے ایک ہفتے کا کیا میرے مالک مجھ کو اپنے گھر کی صفائی کا کنٹریکٹ دے سکتے ہیں جی بلکل دے سکتے ہیں آپ کا سولہ گھنٹے کا ہے ہفتے کا یعنی کہ آپ بیس گھنٹے ہفتے کا ادھر بھی کروا سکتے ہیں اور دوسری جگہ پر بھی بیس گھنٹے کا کروا سکتے ہیں ٹوٹل چالی گھنٹے آپ کے ہو جائیں گے تو اس بیس پر آپ کو مل جائیں گے اس میں کوئی جو ہے اتنی بڑی بات نہیں ہے ہاؤس پیتی جو ہے وہ آپ کو پاس ہی لگانی پڑے گی وہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ بعد میں یار جو بہت لوگ جلد بازی کر لیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں وہ نہ پچھتائیں ہاؤس پیتی وہاں لگائیں جہاں پر کنٹریکٹ ہو پاس ہی تاکہ کل کو جب آپ کا کنٹرول ہو می بھی کہ یہ کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن جب انہوں نے کہا ہے کہ ہم کریں گے تو یہ کر سکتے ہیں تو کنٹریکٹ نزدیک ہوگا تو آپ جو ہے بلوقت آپ وہاں پر پہنچ سکیں گے یہ آپ ضرور جو ہے دیان میں رکھیں اور جس کی ہاؤس پیتی بنیں گی وہ لوگوٹی وہ بھی آپ کو بنانی پڑے گی جب پرفاتورہ آپ جائیں گے وہاں لوگوٹی وہ آپ سے مانگیں گے اچھا بٹ ماند صاحب ہیں یہاں پر اسلام علیکم بھائی میں ایک ہوتل میں کام کرتا ہوں میرا کنٹریکٹ آٹھ گھنٹے کا چل رہا ہے کیا میں اس کو چینج کروا کے چار گھنٹے کا کر دوں تو پھر چار گھنٹے کا دومیسٹک کا کنٹریکٹ پر ایمیگریشن اپلائی کر لوں تو جی بلگل آپ اگر یہاں پر کام کر رہے ہیں آپ کا مالک اگر ایگری ہو جاتا ہے کہ آپ کو چار گھنٹے کا کنٹریکٹ یہاں پر کر دے اور اس کے بعد جناب آپ چار گھنٹے کا کہیں پر دومیسٹک کا کام کر لیتے ہیں تو وہ دومیسٹک کی بیس پر آپ کو جو ہے وہ دماندہ ہو جائے گا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے جات اوزیر صاحب ہے سر اگر ایک آدمی سو فیصد بیمار ہو اچھا یہ سو فیصد بیمار کیا ہوتا ہے بھائی جات صاحب بیمار یہاں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اچھا بیمار ہو تو اس پر دو آدمی چار چار گھنٹے کا کنٹریکٹ کر سکتے ہیں اچھا اوزیر صاحب میرے خیال سے آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ بیمار ہے کیا وہ دو بندوں کا چار چار گھنٹے کا کنٹریکٹ کروا سکتا ہے تو جی بھائی آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دو بندوں کا کنٹریکٹ کرنے والا بندہ اس کے خود کے حساب سے چاہے وہ جتنا بھی ہو وہ ایک بندے کو ہی کروائے گا کیونکہ چار چار گھنٹے کا اگر وہ دو آدمی رکھ سکتا ہے تو یہ مہمارا مائن بھی کام کرتا ہے کہ وہ پوچھیں گے کہ آپ نے دو آدمی چار چار گھنٹے کے رکھے ہیں آپ اس کے بجائے ایک کو ہی آٹھ گھنٹے کا کیوں نہیں دیتے اور صفائی کا کام کون سا ہے جو آٹھ گھنٹے کا ہوتا ہے تو اس لیے بہتر ہے آپ وہ بندے کے ساتھ کنٹریکٹ کریں کیونکہ ہم نے سوچ رہا ہے یار آگے کی جب ہم کام کر رہے ہیں یہ چیز نہ دیکھیں کہ بھئی کال کو اگر کچھ ہوگا تو وکیل کر لیں گے یہ کر لیں گے یہ ایمیگریشن ایک بار ہی کھلی ہے بار بار نہیں کھلتی آٹھ سال کے بعد کھلی ہے تو کوئی بھی ایسا رکس نہ لیں جو بندہ ایک بندے کا کنٹریکٹ کرتا ہے اسی سے ہی کروائیں جو دو بندوں کا کنٹریکٹ کرتا ہے وہ ریجیکٹ کر دیے جائیں گے زین ملک صاحب ہیں بھائی جس سے اپلائی کروانا ہے اس کی فیملی ادھر ہے اس کے پاس کارتہ سجور ہے اس کا کدھ تئیس ہزار ہے بٹ جو دوسرا دوست اس کے ساتھ رہتا ہے اس کے پاس دو سال کی سجور ہے اور اس کا کدھ آٹھ ہزار ہے کیا یہ ملا کر کر سکتے ہیں جو آپ کا اپلائی بندہ کر رہا ہے جو آپ کا مالک بننے والا ہے اس کے پاس کارتہ ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ جو ریجنسہ ہے وہ چاہے اس کی فیملی کا کوئی بھی ممبر ہو اس کا کنٹریکٹ لگا سکتے ہیں چاہے اس کے ساتھ فیملی اس کے ساتھ جو ہے رہنے والا بندہ فیملی کا وہ نارمس جور بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو کروائے گا آپ کا کنٹریکٹ کرنے والا ہے اس کے پاس کارتہ ضروری ہے اچھا امانت علی صاحب بات کر رہے ہیں سر ایک گھر میں دو لوگوں کا قد مکمبل نہیں لیکن ان کے گھر میں چار لوگ کام کرتے ہیں میاں بیوی بچے اور سب ملا کر کنٹریکٹ کر سکتے ہیں دیکھیں کنٹریکٹ کی جو بات ہے وہ دو بندوں کی ہے اگر ایک بندے کا بیس ہزار بنتا ہے وہ سنگل ہے تو وہ ایک بندے کا کنٹریکٹ بھر سکتا ہے اگر وہ فیملی میں سے کسی اور کا قد ملاتا ہے تو وہ ستائیس ہزار ہونا چاہیے اور ستائیس ہزار کروا کر آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ پورے کنٹریکٹ جو ہے کود جو ہے اکٹھا کر لیں ٹھیک ہے آج تک میں نے ایسا نہیں سنا ہے لیکن آپ مزید کسی وکیل سے بھی رجوع کر سکتے ہیں جی سنگھ صاحب ہیں اگر مالک نہ کرے ایتھے بندے کول پروف ہے لیکن مالک کنٹریکٹ نہیں کر رہا تو کیا کروں دیکھیں اگر مالک کنٹریکٹ نہیں کر رہا آپ جہاں پر بھی کام کر رہے ہیں اگر آپ کے مالک کنٹریکٹ نہیں کرتا تو دو ہی صورتیں بن سکتی ہیں یہاں تو آپ اس کے اوپر پرچہ کروا دیں کہ جی اس نے مجھے اتنے سال کام کروایا ہے اب باری آئی ہے کنٹریکٹ کی تو یہ میرا کنٹریکٹ نہیں کر رہا اس سے کیا ہوگا آپ کا کام بھی چھوٹ سکتا ہے وکیل کرنا پڑ جاتا ہے لمبے چکر چلتے ہیں پھر جناب اگر کنٹریکٹ نہیں کر رہا تو آپ اس کا ترلا منت ہی کر لیں تو بہتر ہے حل تو بہت ہے لیکن اس سے آپ کا کام بھی جا سکتا ہے کیونکہ بینہ کام کے آپ کنٹریکٹ کے کام کر رہے ہیں آپ کے ساتھ رہنے والا بندہ ہی ان کو کہہ دے گا کہ بھئی ٹھیک ہے یہ جاتا ہے جائے میں آپ کو دے دیتا ہوں ایسا ہوا ہے بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے آپ چھوڑ کر جاتے ہیں دو بندے آ جاتے ہیں وہ کون دیتا ہے یار کوئی ہوائی مخلوق نہیں ہوتی آپ کے ساتھ کام کرنے والے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے والے وہی گردار ہوتے ہیں جو اٹھ کو دیتے ہیں اگر نہ دیں تو اس کو قدر ہو مالک کو کہ بندہ گیا ہے تو میرا کام کم ہوا ہے اسے واپس بلاو کونٹریکٹ ہی بات ہے میں دے دیتا ہوں تو ایسا ہرگز نہ کریں آپ اس کا ترلہ منٹ کریں کندری بوتی وہ خود سے تپے کر لیں تو ایسا ترلہ کا کوئی چکر کر لیں تو بہتر ہوگا فروق محمد صاحب ہے زبردست بھائی جان آپ انفرمیشن بہت اچھی دیتے ہیں فروق محمد صاحب بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ لوگ جو انٹاگرام پر بھی جو لوگ میسج کرتے ہیں تھانکس اور بہت ساری دعائیں بھی دیتے ہیں میں انہوں سب کا شکر گزار آپ لوگوں کا یہ چینل ہے اور یہ آپ لوگوں نے آگے لے کر جانا ہے لکی سنگ صاحب ہے ہیلو بھائی پہلی کتنا ویزا ملے گا جب جے ختم ہو جائے گا تو دوبارہ رینیو کرنے میں فرسٹ سے کنتراتو لینا ہوگا یا ایک بار ہی کنتراتو ختم ختم ہو جائے گا یا لینا ہوگا سر آپ پنجابی میں نہ لکھا کریں پلیز کوشش کریں کہ ہندی میں لکھیں یعنی کہ ہندی میں نہیں اردو میں لکھیں اردو میں نہیں تو آپ انسٹاگرام پر آپ آ کر مجھے وائز میسج کر دیں گے تو میں آپ کی بات سمجھ سکوں گا آپ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ لکی ساپ پوچھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ جو ہے یہ کنٹریکٹ کے حساب سے آپ کو ملے گی جتنا کنٹریکٹ ہوگا اس حساب سے آپ کو سجور ملے گی ان دی ترمینہ تو دومیسٹک والے کروائیں گے تو وہ جناب دو سال کی ملے گی مندر سنگھ صاحب ہیں پاجی میرا ویزا ابھی باقی ہے لوگ بولتے ہیں کہ آپ نہیں کروا سکتے کیونکہ میرا ویزا ابھی باقی ہے اور میرا کنٹریکٹ بھی چلتا ہے اگری کلچر کا کام پاجی ضرور بتانا کہ کیا کروں چار منت کے بعد ویزا ختم ہو جائے گا فرسٹ تو پھر میں کیا کروں گا مندر سنگھ صاحب آپ لوگوں کو کس نے کہا کہ آپ دوماندہ نہیں کروا سکتے بھئی اس کا بہتر حال تو وہ ہی بتائیں گے وہ اس سے پھر یہ بھی پوچھیں کہ بھئی وجہ کیا ہے کہ میں نہیں بتا سکتا میں نہیں کر سکتا آپ کا مالک آپ کو ریگلر کرنا چاہتا ہے آپ کا ویزا ہے ٹھیک ہے آپ کنٹریکٹ پہ کام کر دیں ہیں ٹھیک ہے ایمیگریشن حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ کنٹریکٹ تھی کہ انہوں نے آپ کو ریگلر کیا ہوا ہے لیکن اگر وہ اس بیس پر آپ کو دوماندہ کرتے ہیں کہ جو ایمیگریشن ہے تو وہ آپ کو کروا سکتا ہے مالک کوئی بڑی بات نہیں سید صدار صاحب ہے میں فیکٹری میں کام کر رہا ہوں اس فیکٹری کا مالک نیا گار لے کر مجھے کام پر رکھے گا اور میں پلائی کر سکتا ہوں جی آپ کا مالک جو ہے وہ نیا مکان لے یا پرانا ہے اس کے پاس وہ اگر چار گھنٹے کا وہاں پر بھی کنٹریکٹ آپ کو دیتا ہے چار گھنٹے کا فیکٹری کا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے حاجی آزم صاحب لکمان بھائی اگر دومیشن کنٹریکٹ تین مہینے کا ہو جائے تو کیا دومیشنک جمع ہو جائے گا پلیز ان آنسر می حاجی صاحب تین مہاں جو ہیں وہ آپ کے لگ جانے جمع کروانے کے بعد آپ کا کنٹریک ختم ہو جائے پھر آپ کو نیو کروانا پڑنا ہے اس لئے کم سے کم اگر اندی ترمیناتوں نہیں ہیں تو سال کا کنٹریک اگر دومیشنک کا آپ کہہ رہے ہیں تو دومیشنک کا اندی ترمیناتوں کروالیں کیونکہ آپ جس سے بات کریں گے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے چار بندے بٹھا لیتے ہیں مسئلہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ میں جو ہے آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگ ان کو کہیں گے بھئی یہ سارا کام جب ہم کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے اندی ترمیناتوں کرو جب جور مل جائے گی تو اگلا سسٹم جو ہے وہ چل جائے گا ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے سوال بھی ختم ہو چکے ہیں جاتے جاتے میں آپ لوگوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے ذہن میں رکھیے گا بندہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے بل بوتے پر آگے چلے کسی کے سہارے چلنے والا بندہ ہمیشہ نکام رہتا ہے کیونکہ اگر آج آپ کے کوئی کام آ جاتا ہے آپ کے لیے جناب چلتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ برا نہیں ہے لیکن وہ کل کو آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا یار اس کے پاس اس کی بھی فیملی ہے اس کی بھی لائف ہے بہت کچھ چکر ایسا ہو جاتا ہے لیکن باہر نکلنے سے آپ جو بات کریں گے خود جا کر اس کی جو تفصیل آپ کو بتائی جائے گی آپ کے ذہن میں بیٹھے گی وہ جناب سب سے بہتر ہوگا آپ کے لیے اور آپ کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے باہر نکلنے سے باہر نکلنے سے کسی سے مشورہ کرنے سے میں نہیں کہتا کہ مشورہ نہ کریں یہاں پر بہت سارے لوگ آپ کو کہیں گے اوہ نہیں نہیں جی اینجتے ہوئی نہیں سکتا کیا ہے کیا وجہ ہے کیونکہ وہ خود نکام ہیں لوگ وہ خود نکام ہوتے ہیں تب آپ کو کہتے ہیں نہیں ایسے تو ہوئی نہیں سکتا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل نہیں ہے لیکن اس حل کو نکالنے کے لیے آپ کو خود ٹرائی کرنی پڑے گی کسی کے اوپر مت کسی کو مت کہیں کہ یہ کام ہے میرا کروا دو ٹھیک ہے میں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جب تک میں بھی فارغ ہوں فری ہوں آپ لوگوں کے لیے یہ دن چار ہیں میں آپ لوگ کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے اچھی رہنم آئی دی جائیں پھر بھی لوگ نیچے کمر کر رہے ہیں کل میں نے ویڈیو بنائی میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ مالک کے بغیر آپ کس طرح سے دماندہ کر سکیں اگر آپ کا مالک ایگری ہے وہ کہتا ہے ڈوکمنٹ لے لو جا کے خود سے کر رہا ہوں دماندہ کیونکہ میرا ٹیم نہیں ہے تو وہ کس طرح سے کر سکتا ہے میں یہ بتا رہا ہوں نیچے اسی ویڈیو کے نیچے کوئی کمر کر رہا ہے کہ بھئی جھوٹ مت بولو میں خود دماندہ کروا کے آیا ہوں ہو جاتا ہے تو بھئی وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ ہو جاتا ہے لیکن بندوں کو بتانا تو ہے کس صورت میں ہو جاتا ہے آپ نے تو بات کر لی لیکن لوگ جو ہے چار چار سو کلومیٹر دور سے وہاں پر گاؤں میں رہتے ہیں وہاں سے جب دوسرے سٹی میں جاتے ہیں چار چار گھنٹے سفر کر کے جاتے ہیں تو ان کو میں گائیڈ کر رہا ہوں کہ یہ پیپر اپنے پاس رکھو یہ پیپر بنوا کے پھر جانا تاکہ آپ کو چکر نہ لگے تو کیا غلط کر رہا ہوں جس ہارڈ مت کیا کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں جو بھی نیا دوست آتا ہے اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیا کریں کمرز پیارا سا کر دیا کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کریں اس چینل کو یہ آپ کا چینل ہے آپ کو لے کر جانا ہے اس کو اور اس کو کامیہ بھی آپ کو بھی مبارک ہو مونٹائز ہو چکا ہے یہ چینل اب اس سے پیسے ملنے والے جو ہیں ہم پاکستان کی غریب عوام کو دیں گے اور انشاءاللہ یہ میرا ایک مشن ہے اس چینل کو آگے لے کر آپ نے جانا ہے اور اس کی کمائی کو پاکستان میں جو بے روزگار لوگ ہیں جن کا کوئی وسیلہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ خرکوں پر مانگنے والے بلکہ یہ لوگ جو ڈپینڈ کرتے ہیں یا جو رزرگ کرتے ہیں کہ ان کو دیا جائے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن وہ بھوکے سو جاتے ہیں ان کو میں کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے آپ نے اس چینل کو آگے لے کر جانا ہے بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ